بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میں مجھے عزاد اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹیکس انٹسپیکس آج جس ٹاپک پہ ہم بات کرنے جائیں گے وہ یہ ہے کہ آپ نے ایک دفعہ مونیٹیزیشن آن کرا لی آپ کا ریو بھی ہو گیا اور سب کچھ ہو گیا اب جو نیکسٹ فیز ہے وہ آپ نے کیا کرنا ہے اب نیکسٹ فیز میں یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کے سبسکرائبرز ون بائی ون بائی ون ایکیومولیٹ ہو رہے ہوتے ہیں آپ کے چینل کے اوپر اسی طرح جو آپ کا کانٹنٹ ہے ون بائی ون ویڈیوز کا ہو رہا ہوتا ہے جنریٹ ہو رہا ہوتا ہے تو اس میں آپ بہت ساری چیزیں لرن بھی کر رہے ہوتے ہیں اس میں لرن کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ نے کیمرے کو فیز کرنا ہوتا ہے فرس ٹائم جو ہے آپ کے بولنے کا آپ کے کیمرے کو فیز کرنے کا وہ کانفیڈنس نہیں ہوتا سٹیج فرائٹ کی طرح کا آپ کو فیلنگ آ رہی ہوتی ہے کہ آپ کے مطلب جیسے بندہ سٹیج پر کھڑا ہوتا ہے اور اس کو خیال نہیں آ رہے ہوتے اس کو کچھ مطلب آئیڈیاز اتنی جلدی فلو نہیں کر رہے ہوتے ہیں فلو کر رہے ہوتے ہیں تو اس کی جو کمیونکیشن ہے وہ اس کا ساتھ نہیں دے رہی ہوتی کمیونکیشن ساتھ دے رہی ہوتی ہے تو جو اس کا جیسٹر اور پوسچرز ہوتے ہیں وہ تھوڑے تھوڑے جو ہیں وہ مسمیچ ہوگی ہوتے ہیں تو جب ون تھاؤزنڈ سبسکرائبز اور فور تھاؤزنڈ آرز ہو جاتے ہیں آپ کا کانٹینٹ ریویو میں جلا جاتا ہے ریویو ہونے کے بعد اب آ جاتا ہے تو پھر آپ کے اندر بیسکلی ایک کانفیڈنس بیلڈ اپ ہونا چروعا تھا اور بجائے اس کے کہ آپ اس کانفیڈنس کو لوس کر دیں اور کچھ عرصہ کام نہ کریں اور اس کے بعد دوبارہ ایک سائیکل میں لے کے ہیں تو ہر چیز ایڈوکیشن ناولیج is the name of a continuity اور یوٹیوب is a very big platform to learn a lot of things تو اس میں کیا آتا ہے کہ you have to keep the ideas and content flowing آپ اس کو اتنا بھردنے اپنے quality content سے کہ basically آپ کے پاس اتنا content ہو کہ لوگ جو ہیں وہ content سے استفادہ کرسکے زیادہ زیادہ تو آپ نے یہ نہیں کرنا کہ آپ تھوڑا سا بریک لے لیں یا کچھ اس طرح نہیں آپ نے پر کے پہلے سے بھی زیادہ محنت کرنی ہے بکوز اب جب آپ شروع میں ویڈیوز بناتے تھے تھا ہم نیز بناتے تھے editing کرتے تھے تو آپ کو شاید دو تین گھنٹے لگتے ہوں گے اور اگر وہ دو تین گھنٹے شروع والے ہیں تو وہ بعد میں جو ہیں maximum 20-30 minutes پہ آ جاتے ہیں تو یہ جب آپ کا جو اتنا جو experience ہو جاتا ہے تو آپ کو کوشش کرنی چاہیے کہ اس experience کو streamline کر کے utilize کریں best utilize کریں اور ویڈیوز پہ ویڈیوز generate کرتے جائیں کچھ بھی ideas آپ کو آ دیں بکوز اب آپ کا channel monetize ہو گیا اب آپ کو جو ہے لوگوں کو best possible way میں ان کو benefit دینا ہے best زیادہ زیادہ کیونکہ ایک جو earning کا element ہے وہ بھی اس میں آ جادہ ہے تو آپ کوشش کریں کہ اس کے بعد آپ کا جو content ہے آپ کا جو focus ہے جو آپ کا confidence ہے اس کو improve کریں اور اس improved confidence اور focus کو آپ as soon as rapidly جو ہے آپ نے جو بہت ساری چیزیں مطلب سیکھی ہیں monetization کیا ہوتی ہے monetization سے پہلے کیا کریں بعد میں کیا کریں during کیا کریں اسی طرح channel بنانے کے بعد کیا کریں یہ اس سے اس in different topics پہ آپ as soon as possible ویڈیوز لازمی بنائیں تاکہ جو لوگوں کو آپ کے experience سے جو ہے maximum learn کر سکیں اور وہ اس سے فائدہ اٹھا سکیں تو یہ تھا میرا suggestion after making after getting your channel monetized مطلب جب آپ کا channel monetize ہو جائے review سب کچھ clear ہو جائے اور جو youtube ہے وہ monetization on کر دے اور آپ کی جو جو ایڈز وغیرہ ہیں وہ لگا دے اس کے بعد جو next topic ہے اس میں ہم یہ simply discuss کریں گے کہ جب monetization on ہو گئی اور ہم نے ads لگانے ہیں تو اب ہم نے اپنے ویڈیوز میں monetization اور ads وغیرہ on کس طرح کرنے وہ ہمارا دیکھیں گے انشاءاللہ next video میں حاضر ہوں گے اس topic پہ بات کریں گے تب تک کے لیے اپنے حوشدہ فیصل کو جات دیجئے اللہ حافظ